موسیقی اسلام علیکم نمشکار سریعہ کال انگوڈیوڈنگ میں ہوں عرضو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فیس آف ہمیں کافی ٹائم کے بعد فیس آف کر رہے ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ انڈیا سے عشید سنگھ ہے بہت شکریہ سار کہ آپ نے جوئن کیا ہمارے سینئر جنرلسٹ اور ٹی وی پہ بھی ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں اور میں نے کہا ہے میں ساری زندگی آپ کا نام ٹھیک نہیں لے پاؤں گی مجھے ابھی بھی آپ کے فیس ایکسپریشن سے لگا میں نے کچھ کڑپڑ کرتی ہے تو لیکن میں ہر بار نام کو صحیح پرنانس کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے مجھے پر بھی لگتا ہے وہ بنی گالا کے جن آگئے تو لیکن ساتھ ہمیں جی عظیم بٹ صاحب نے بھی جوئن کیا ہے پاکستان سے اور یہ بھی جرنلسٹ ہیں بہت شکریہ عظیم کے آپ بھی آ جائیں سب سے پہلے میں آپ کی طرف چلوں گی عشیشہ اور آپ سے پوچھنے کی میں سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ آپ کے منسٹر صاحب نے پھر ایک بار کشمیر کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ سی پیک کو بھی انہوں نے اس میں لپڑ دیا ہے کہ سی پیک وہاں کیسے بن رہا ہے اور وہ پروڈیکٹس کیسے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ تو جو کشمیر کا حصہ ہے گلکل باتستان ہے اس کو آپ اپنا مانتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بار بار اس قسم کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دے کر وہ ایک محول کو اور زیادہ دوبارہ سے خراب کرنے جا رہے ہیں جو کہ بار بار کوشش کی جاری ہے کہ تھوڑے سی ٹرمز بیتا نہیں دو سٹیٹمنٹس ہے اردو پہلے تو انہوں نے پی اوکے کو لے کر کہا تھا گلگل باتستان کو اور اسی کے کچھ دنوں بعد ایک ریاکشن تھا وہ ان کا سٹیٹمنٹ نہیں تھا جہاں پر وہ ایک پولٹیکل ریلی اڈریس کر رہے تھے اور وہاں پر آوام جن کو اڈریس کر رہے تھے ان میں سے آواز آنے شروع ہوئی تھی پی اوکے پی اوکے سو راجناہ سنگھ نے اس کو لے کر انہوں نے ریاکشن دیا تھا بٹ دیکھیں فوگیٹ آباؤٹ کی ابھی کیا بولا گیا تبھی کیا بولا گیا کہاں بولا گیا کب بولا گیا کیوں بولا گیا بائن لاج انڈیا کی پی اوکے کو لے کر بلتستان کو لے کر ایک سوبرین پولیسی رہی ہے اور وہ کہی آج کی بات نہیں ہے کوئی ایک بودی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے سکسیسیو گورنمنٹس نے اس سے بہت سپیسیپکلی کہا بھی ہے ان فیکٹ پارلیمنٹ میں ہمارا ریزولیشن بھی اس پر پاس ہو چکایا اور اسی کو لے کر ڈیفنس مینسٹر نے اس طرح کے جو انہوں نے سپیچ بولی تھی وہ ہوا میں نہیں تھی وہ کسی بیس پر تھی وہ کسی انڈین پارلیمنٹ کے ریزولیشن کو لے کر تھی سو انڈیا کی سوبرینٹی کو لے کر اور سیپک کو لے کر سپیسیپکلی جب اگر آپ کسی کو اپنا کسی ایڈیا کو اپنا سوبرین پارٹ مانتے ہیں تو وہاں پر آپ کی مرضی کے بینا اگر کچھ ہوگا تو جائزی بات ہے اٹلیس بولا تو جائے گا تو وہ نیا نہیں ہے لیکن ری ایسرٹ کرنا ڈیس شوز کی ہماری گورنمنٹ یہاں پر ابھی جو ڈیلی میں گورنمنٹ بہت اس چیز کو بلیو کرتی ہے یہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ تھا ہمارے لوکل ملکٹری کمانڈرز نے کشمیر میں بھی اس پر پولوپ سٹیٹمنٹس دیئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بس we are ready اور it's not just about this operation آپ کسی بھی آپریشن چاہے ہو بالا گروس اگر کوئی سٹائک ہو یا پھر کوئی اس سے پہلے کی کبھی آپریشن ہو یا پھر آگے میں کبھی آپریشن ہوگا کہ آمی is basically gonna act when the government says to do so so military statement which i consider at the in terms of executing وہ ایک mid level پہ statement آتا ہے اور political statement ڈونو بہت in sync ہیں so government بہت clear ہے کہ اس چیز کو لے کر practically کب ہو پائے گا کتنا ہو پائے گا یہ تو obviously future ہی بتائے گا اور کس ضروری نہیں کہ military والا ہی طریقہ ہو non-military طریقے بھی ہو سکتے ہیں یا combination ملیٹری پیس ڈیپلیوماٹک which i will be so future بتائے گا لیکن government کی clarity ہمیشہ سے رہی ہے i don't see it as a new statement but reassert reassert reassertion کو لے کر آپ ضرور یہ سمجھ سکتے ہیں yes the clarity both in the political establishment اور military میں بھی بالکل صحیح لیکن اگر یہی بات میں عظیم آپ سے پوچھوں تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں کچھ ہو پائے گا یا پہلے خیر military والے option پہ تو کئی بار پہلے بھی جا چکا ہے ہندوستان پاکستان کوئی خاص result نہیں نکلا لیکن کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان یا انڈیا کی public اس میں interested ہے کہ کشمیر کا issue تو ہے اس کو solve کیا جائے کیونکہ یہاں پر اپنے اتنے problems ہیں ہیں دونوں countries کے لوگوں کے کہ کیا وہ واقعی کشمیر کی طرف دیکھنے یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک political statement ہے انڈیا کی طرف سے آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ کی آواز میں سننے پا رہی ہے آپ کی audio آپ کی بہت الکی ہے بہت الکی ہے آپ کی ساتھ سے موٹ ہیں آپ کی ساتھ سے ہلو ہاں آپ کی ساتھ سے موٹ ہے ہلو ہاں ہلو لیکن عرضو جہاں تک عوام کا تعلق ہے وہ دونوں کنٹریز کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اور آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ پاکستان کا جس طرح ہوتا ہے کہ جب الیکشنز قریب ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں الیکشنز کے لیے جب کمٹین کی جاتی ہے پوزیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تو ان کا نیرٹیو ہوتا ہے جو آج کل عمران خان بیانیاں جو ہے وہ موجود ہے کہ امریکہ مخالف بیانیاں ہوتا ہے جس کو لے کے چلا جاتا ہے یہ کرپشن یہ دو ہی بیانیاں ہیں کرتے ہیں ووٹ کے لیے اسی طریقے سے انڈیا کی عوام کا اپنا ایک مزاج ہے اور انڈیا کی عوام آپ کو بھی نوٹ کریں کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے شیش نے وہ بات کو کلیر کیا کہ وہاں پر الیکشنز ریلیز ہو رہی ہیں اور الیکشنز کو لے کے انڈیا کی عوام کا ایک مزاج ہے کہ وہاں پر پاکستان کو ہٹ کیا جائے ہیں کشمیر کے مدلے کو بیان کیا جائے گا تو عوام اٹریکٹر ہوتا ہے تو بیسی کے لیے یہ پولٹیکل جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں جو پاکست ہمارے پاکستان کے اندر انٹی امریکہ نیریٹیو بیچا جاتا ہے اور اب آپ کو تو اچھے سے معلوم ہوگا کہ پاکستان کے اندر جب الیکشنز قریب آتے ہیں تو ہمارے لیڈران ہندوستان سے اچھے تعلقات کا نیریٹیو لے کے آتے ہیں تو ان کو ووٹ ملتا ہے ہماری اس پولیسی کے اندر جو الیکشن نیریٹیو دیا جاتا ہے اس پر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہندوستان سے اچھے تعلق رکھیں گے اور جب ووٹ مل جاتے ہیں تو ہندوستان سے تعلقات جب بند کر دیے جاتے ہیں جس طرح آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رابطے بلکل منکتا ہیں تجارتیں بات ہیں تو ساری چیزیں یہ ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے جہاں تک بات ہے کہ عوام دونوں طرح کی عوام کو کوئی لینہ بینہ نہیں ہے اصل اس کے اندر جو پس نہیں ہے وہ کشمیری ہیں وہ چاہے ہندوستان میں رہنے والے جو ہندوستان کے پاس کشمیر ہے ادھر رہتے کشمیری ہوں میں پاکستان میں رہنے والے ہوں میں دونوں کی بات کروں ہوں وہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں الیدہ سٹیٹ دی جائے ہمیں حق کے حدرادیت دیا جائے ہم بھی سائیڈ کریں کہ ہم نے کہا جانا ہی ہم نے آزاد رہنا ہے اور یہ حق ہندوستان ان کو دیتا ہے اور ہم لوگوں نے بھی اسی طریقے سے جو ہے اس کو رکھا ہوا ہے اس وجہ سے کیونکہ پاکستان یہ دیمان کرتا ہے کہ ہندوستان نے تو بالکل ہی ان لوگوں کو پیس پیس دیا جب آرٹیکل سری سیونٹی کو آپ نے اٹھا دیا آپ نے تسلط اس کے اوپر قائم کر لیا ان کی جو آزادی تھی خدفتاری تھی اس کو چیلنج کر دیا اس کو ختم کر دیا ہم نے ایٹلیس اس پہ ایک الہیدہ ریاست کا جو ہے وہ ایک درجہ دیا ہوا ہے ہمارے ہاں جو عذاب کشمیر موجود ہے پاکستان کی پاس تو ہم نے تو کسی صورت اس کو جو ہے وہ ایزی رکھا ہوا ہے ہندوستان نے مکمل طور پر اس کا اپنا قبضہ کر لیا تو وہاں کی عوام پر سے ہے بسیکلی ہمارے پاس یہاں پر پنجاب سن بلوچستان کے پی کے کی اواغوں کو بھی فرق پڑتا ہے نا ممتعی کی اور نائی ڈلی کی یا اور ہریانہ کے کسی لوگوں کو فرق پڑتا ہے یہ جناب کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کشمیریوں کو فرق پڑتا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے اور دونوں طرف ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل سٹرنٹ ہوتے ہیں آپ نے عوام سے جب ووٹ لینا ہوتا ہے ہے تو ووٹ لیتے ہوئے نائی ڈیو کو چھوڑ ہوتا ہے اور جب آپ دوبارہ سے ایڈکت ہو کے آ جاتے ہیں تو تب آپ کی پولیسی دور ہوتی ہے بیجر پولیسی جس طرح شیش کہہ رہا ہے کہ ہماری ہندوستان کی شروع سے ایک پولیسی ہے اور ایڈین پارلیمنٹ اس طرح تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ بھی کشمیر کو لیکن روز ہی ریزولیشن پاس کرتی ہے لیکن وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے نہ اس کا کوئی گراؤنڈ لیول کے اپنے کشمیریوں کو فرق پڑتا ہے وہ بیچاری اسی طرح وہاں پر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے ہماری پارلیمنٹ سے یا ہندوستان کی پارلیمنٹ سے کوئی چیز پاس ہو جائے اس کا فرق ہندوستانیوں کو اپنا کشمیریوں کو نہیں پڑتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے ہندوستان کی طرف سے ہمیشہ سے ہندوستان کرتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اور ہندوستان یہ کرتا رہے گا ہم ان کا دائیٹی خریدتی دے گی ٹھیک ہے کر لیں جی بلکل جی شیس کیا کہیں گے آپ واقعے میں صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں یہاں پہ سوال اور ایڈ کر دوں آپ کے لیے کہ عمران خان کی بات کیے بغیر ہم کیسے رہ سکتے ہیں آج کل بہت خان صاحب کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بھی بڑی سپورٹ کی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے بڑا کہا جا رہا ہے کہ پھر لے آئیے پھر بنا دیجئے ہمارا بڑا فائدہ ہے اور جو نقصان عمران خان نے کیا ہے کہ ہماری آرمی کے خلاف باتیں کر کے اور کر کے اتنا تو شاید بھارت بھی نہ کر پاتا اگر کوشش بھی کرتے ہیں کہاں تک یہ ٹھیک ہے نواز شریف جب پاور سے باہر جا رہے تھے تو کیا انہوں نے پاکستانی آرمی کے خلاف بات نہیں کی تھی اور میں کوئی بہت ڈکیٹس پورانی باتیں نہیں کر رہا ہوں ابھی جس جب باہر جا رہے تھے عمران خان باہر ہے تو وہ کسی آرمی آفیسر کا نام لے رہے ہیں وہ تو آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ انڈیا میں اس طرح کی کوئی پرک پڑتا ہے کہ نواز شریف کیا بول رہا ہے بھٹو کیا بول رہا ہے اور عمران خان کیا بول رہا ہے ڈیزنٹ میٹر وٹ میٹرس ہے کہ آپ دیکھئے کہ کوئی بھی پارٹی ہے چاہے وہ آج کی اپوزیشن پارٹی ہو یا پھر وہ آج کی رولنگ پارٹی ہے دونوں نے کبھی نہ کبھی کسی نے کسی سمیے پر پاکستانی آمی کو بلیم کیا ہے یہ آپ کو تھیم دیکھنا ہوگا آپ کے اپوزیشن میں اور رولنگ گورنمنٹ دونوں میں اور یہی روٹیٹ ہو رہا ہے تو دونوں بول رہا ہے اگر دونوں بول رہا ہے تو پھر جائز سی باتے گستو ہو گئی انڈیا میں یہ ایک کوئی لیڈر ہوتا ہے ایک کوئی لیڈر ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ڈیپلومیٹک اور اگرانی کے لیشن میں بٹ لازلی جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہے جب تک پاکستانی آمی اور ایسا ہے کہ گورننگ رول اور کنٹرول سے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے سرکار نہیں آئے گی باہر نہیں آئے گی تب تک مجھے لگتا کہ کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی گورنمنٹوں کوئی خاص فرق پڑھنے والا ہے انڈیا کا پروبلم پاکستانی پولٹیشن سے پاکستانی آوام سے رہی ہیں انڈیا کا پروبلم ہے پاکستانی آمی اور ایسا ہے پاکستانی آوام کا پروبلم ہے پاکستانی آمی اور ایسا ہے آپ دیکھئے ایسے سمیں پہ جب آپ کی کنٹری اتنا زیادہ فائنانچلی آہ سوشلی آہ بہت سارے فیکٹرز پہ تیریزم پورٹ او فیو بھی ابھی ابھی جس جمع جمعہ کچھ دن ہوئے ہیں فیٹی ایف کے لئے سے باہر آئے ہیں ایسے ٹائم پر بھی آپ کا سب سے زیادہ کوئی آہ فائنانچلی خون چوس رہا ہے تو وہ ہے پاکستانی ملکٹری اور اتنا زیادہ رول اتنا زیادہ انٹریفیرنس دونوں طرف سے پولٹیکل اپوزیشن گورنمنٹ ہے تو یہ آپ کو آپ کے عوام بھٹوز ہو زداریز ہو عمران گھان ہو شریفز ہو doesn't matter unless and until they are ruled and controlled by the پاکستانی آمین آئیس ہے یہ آپ کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا اور یہ انڈیا کا پرولم نہیں ہے یہ پاکستان کا پرولم ہے پاکستان کو عوام کو خود ہی سمجھنا ہوگا the other aspect جو عظیم نے کہا کشمیری لوگ جو فیس کر رہے ہیں i don't know آپ نے کتنا یہاں کی کشمیر کو لے کر پڑھا ہے اور کتنے statistics آپ کے سامنے ہیں but i must tell you azim you know اگر آپ gsdp دیکھیں گے جو rate of growth ہے financially وہ بہت speed سے ابھی پڑا ہے کشمیر میں just to give you you know a rough number it has gone up to 1.76 trillion rupees اور یہ بہت ہی remarkable ہے جب آپ پہلے کی کشمیر سے compare کریں گے تب دو اور باتیں quickly کہنا چاہوں گا in response to what azim said کی آپ نے وہاں پر ازاد کشمیر رکھا ہوا ہے اور یہاں پر include کر لیا گیا ہے آپ مجھے simply بتائیے کی ہمیں اور قلاص کریں گیا ہے dissipation پیچھے کیوں رہے الگ کیوں رہے کشمیریوں کو بھی تو اگر ایک مہراشتین کو ایک ڈلی والے کو ایک راجت سانی کو گجراتی کو ایک کرناٹک والے کو اگر ایک کمیل کو یہ سب گروت کا حصہ ہے تو آپ بلکی چاہ رہا ہوں کہ کشمیر والوں کو الگ کر دو ان کو پیچھے چھوڑ دو کیوں چھوڑ دے اگر کوئی دیش ورلڈ کا فیفت لاجس اکانومی ہے پاسٹس گروئنگ میرے ایک آنگی ہے تھی سیونٹی اگر اگر اس کے آڑے میں آ رہا ہے وہاں پر بھی اکانومی پاسپریٹی آنے دیجئے وہاں پر بھی محلاؤں کو وہی سیم رائٹس ملنے دیجئے جو پورے انڈیا میں وہاں پر آپ کس کس رائٹس کی بات کرنا ہے کشمیرو کو دبا کر پچھلا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے عظیم کی اگر ویمن وہاں پر شادی کے باب میں اپنے پیرنٹل جو پروپٹی ہے وہ پروپٹی ریل سٹیٹ یا جو بھی ان کے پیرنٹ سے ملتا ہے وہ نہیں پہلے اس کی لیے آپ کی کی بل نہیں تھی آپ جو کہہ رہے ہو وہ بلکی ذاتی ہے آج ہر ایک ادھکار جو ایک محلہ کو ڈلی میں ہے ممبائی میں ہے جھاکڑ میں ہے جونپور میں ہے بنارس میں ہے وہ ایک کشمیر کی محلہ کو بھی ہے اس سے مجھے سے لگ رہا ہے کہ ڈیسکشن کیا ہے انڈیا چھوڑیا آپ آپ کو پتا ہے میڈلی سے کتنی ساری کمپنیز کشمیر میں بڑے بڑے انویسمنٹ کر رہی ہے آپ کیوں چارہ ہٹنے کے بعد ہی ہوا آپ بلکی بلو کہ نہیں لگاؤ تک ہی وہ انویسمنٹ نہیں کر پائے کیوں نہیں کر پائے آپ بڑے آپ کی سرکار جاری ہے سب سے وہیں میڈلیز سے لون لے لے کے پیسے مانگ مانگ کے ہی آئیے ہم کو تھوڑا پیسے دیتے ہیں اور وہ بنا بلا ہے سامنے سے انویسمنٹ اگر کوئی میڈلیز کی کمپنی یا میڈلیز کی گورنمنٹ آکے کشمیر میں مول بنانا چاہتی ہے ملٹی پلیکس ہو رہا ہے آپ بڑے ملٹی پلیکس چلا بیٹھائے گا مجھے نہیں پتا پاکستان میں اس کا کتنا کریز ہے کتنا اس کو اس کو لے کر جنرل part of society ہے انڈیا آپ کو بتا ہے بولی ووڈ is a soft power بہت ادا کریز ہے کیوں نہیں کچھ کچھ ایک مہینے ہی ٹائپ ہوئے ہیں ابھی پہلا ملٹی پلیکس شروع ہوا مجھے بتائیے کشمیر کے لرسوں کو بڑکیوں کو مووی کیوں نہیں دیکھتے نہیں کیوں نہیں وہ چیزیں انجوائے کریں جو ایک مومبائی دلی والا یا بلکہ 370 کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہٹکی ہوئی تھی what needs to be stopped is the terrorism آپ وہ وہاں سے مت بھیجئے وہاں سے وہ مت سپلائے کیجئے پڑنے کیجئے this is you know آپ کرتے رہیے کرتے رہیے ہوس ہوس کون پی کر رہا ہے آپ مجھے بتائیے ساتھ میں ہی آزاد ہوئے تھے نا عزیب آپ چلیے انڈیا اور پاکستان ساتھ کا آزادی بات چھوڑ دیجئے چلیے آپ کے سامنے کتنا بڑا اگزامپل سیٹ کیا ہے وہاں تو انڈیا نہیں گئی نا انڈیا اور پاکستان ساتھ میں ہی آزاد ہوئے تھے آپ دیکھیں کہاں پڑھیں اور انڈیا کہاں پڑھیں بلکل میں اسی کے اوپر آپ سے اپسے بتائی دیتی ہوں لیکن یہ کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آزاد جو ہے وہ بھارت ہوا تھا پاکستان create کیا گیا تھا تو اس وقت تو کیونکہ پاکستان نہیں تھا یہ بھی کہتے تو اس سے پہلے کہ لوگ آپ کے پیچھے پڑھیں میں خود ہی بول دیتا ہوں کیونکہ مجھے پڑھتے ہیں ابھی نیچے کیا کمنٹس آدھے والے جی اسیم دیکھیں اسیش نے اپنے حساب سے اچھے فیکٹ دیئے اسیش نے کہا جی ڈی 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 پی بڑی اوپر چلے گئی گروت بہت اوپر ہوگی اسیش نے ایک فیکٹ نہیں بتایا کہ last six month سے last past one year سے وہاں پر death کتنی ہوئی ہیں وہاں پر کتنی بہت عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے women rights کی کتنی women's kill کی گئی ہیں یہ نہیں بتایا کتنی women's rape ہوئی ہیں یہ نہیں بتایا میں آپ کو بتاتا ہوں rough idea میں بتاتا ہوں اسیش نے یہ سنے اسیش سنی ہے سنی ہے سنی ہے میں آپ کو rough idea بتاتا ہوں آپ کو بتائیے میں بتا رہا ہوں rough idea کے مطابق آپ نہ پاکستانی نیوز پیپر پڑھئے نہ پاکستانی نیوز لیب سائٹس دیکھئے اپی بھی اٹھائیے بی بی سی اٹھائیے نیو یوک ٹائم اٹھائیے یا یو اٹھائیے وہاں پر جا کے سرچ کیجئے میں آپ کو لکھے دیتا ہوں دوبارہ عرضو کے شو میں آگے بیٹھیں گے اگر ہنڈرڈز سے اوپر تعداد نہ ہو ہی killing کی last six months کی last past year کی تو آپ یہی پہ آکے مجھے claim کیجئے گا اور میں آپ سے مافی مانگ دوں گا آپ نے وہ fact نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے لوگوں کو وہاں مار رہے ہیں کتنے لوگوں کے اوپر ballot gun چلی تھی مجھے بتائیں ہی کتنے لوگوں کو کتنے لوگوں کو یقین چلی ہوں وہ ریٹس کون بتائے گا آپ مجھے اچھا دوسرا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب 3670 جو ہاں وہ ہٹا کے یا اپشاہ میری بات 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 کیجئے گا ان میں بہت معلی سوال اٹھائے تھے مجھے ساروں کے ذرا ایک ایک چھوڑ چھوڑ جو دھو دیوارے اگر آپ کو بتا رہا ہوں میں بڑی ریزنے بل گفتگو کر رہا ہوں میں تو بڑی ریزنے بل قسم کی گفتگو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا ہوں میں بہت اچھی میں بہت اچھی میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں چاہے وہ کشمیر ہو یا ڈلی ہو اگر کوئی ویپن اٹھا کے اگر آپ کے ملٹری چھوڑیے پولیس پر بھی یا آپ پر بھی انڈیویجول سیویلن پر بھی ویپن اٹھا لیں گے ظاہر سے بات ہے نا اسلام آباد کیوں اٹھا رہے ہیں میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں اٹھا رہے ہیں آپ نے یہی بات کہی کہ جناب آپ جو ہے ان لوگ کا حق ماننا چاہ رہے ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ آئے تو یہ ہو گیا یہ اچھائی ہو گئی یہ اچھائی ہو گئی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ آنا ہی نہیں چاہ رہے آپ زبردستیل آگے وہاں پر خوشحالی کیوں لہا رہے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل دیکھا ہوں میرا دل کر رہا ہے کہ میرے لاہور کے ملکل ساتھ وہ اٹھاری لگتا ہے ہندوستان کا یا آگے جا کے امریسٹر لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے پنجاب کے ساتھ مل جائے گا تو امریسٹر کے لوگ بہت خوش ہوں گے حالانکہ امریسٹر کے لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ لاہور کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو میں زبردستی کیوں رکھوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہمارے ساتھ آجے گا تو وہاں پر خوشحالی آگئی ہے وہاں پر بہت ترقی ہوگی وہاں کے لوگ آنا ہی نہیں چاہتے آپ زبردستیل آگے خوشحالی لارہے ہیں کہ جی پائٹس انویسٹمنٹ آگئی ہے گلز سے آگئی ہے لوگ وہاں کے آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے آپ وہاں پر آگے رہے ہیں آپ سے سوال پسکتا ہے کہ آپ نے یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے چھ مہینے میں پچھلے ایک سال میں کتنے لوگ ماہ پر مارے ہیں کتنے لوگوں کے ماہ پر ریپ ہوئے ہیں کتنے بچے کے باپ غائب ہوئے ہیں آپ یہ میں بتا رہے ہیں آپ مجھے بیٹس بتائیے ہیں جو میں نے چلتا ہے یہ آپ پر ریپ کرناеро اٹھا کی لینک کی میں نے آپ سے پوچھا آنام نوالی بات آپ کے بات آنسر نہیں تھا میں نے آپ کو بتایا ہے آپ وہ accept نہیں کرنا چاہتے میں نے آپ سے پوچھایا کہ انہوں نے عام اٹھائے کیوں انہوں نے عام اٹھائے کیوں عالی یہ ہے ازیم ایک کر کے کیونکہ وہ آنے کو صحیح نہیں آتی اس لیے بلک 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 370 کچھ سالوں پہلے تک تھا تب بھی کچھ لوگوں نے وہاں پر عام اٹھائے تھے تب بھی وہ ہو رہا تھا تو اس کا 370 سے کوئی لینے رہے ہیں آپ جو بڑھ رہے ہیں کہ 370 ہٹا دیا تو اب لوگ ہم جب جستی انہیں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے تو الگ تھے نا پہلے تو 370 تھا الگ راجی تھا الگ فلاگ تھا الگ سب کچھ سپیشل شیٹس تھا تب بھی وہ یہ جو آپ پیٹن بتا رہے ہیں جو کہ بہت بہت ریپیٹلی ڈاؤن ہوا ہے وہ تب بھی تھا 370 اپلی کے مل تھا تب بھی سو اتھے ترے دو بھی 370 آپ جو بتا رہے ہیں کہ اب بڑھ گیا اچانک سے بلکل بھی نہیں بڑھا ہے دوسری بات آپ کو میں بتاتا ہوں کی کیوں کیوں جو آپ نے alleged rapes اور alleged killings کی بات کی ہے killings weapon اگر دلی میں بھی کوئی اٹھاتا ہے تو پھر is bound to get a reaction from police paramilitary or military depending on سوال چھوٹا سا ہے کہ انہوں نے اٹھایا کیوں بس یہ بتا دیں وہ اٹھایا کیوں ہوا ہے انہوں نے اٹھایا کیوں 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 کی آپ کی طرف سے وہاں پر terrorism پھلایا جا رہا ہے یہ آنسر یہ آنسر نہیں ہے آپ کے پاس کوئی جانتے ہیں پاکستان پر ڈال دے ہیں آپ کے پاس دلی کے اندر بھی کوئی ٹیفن میلز پر آپ کے اندے ہیں پاکستان سے آیا ہے ہاں ازیم ایک منٹ ان کو ریپلائی کرنے ہیں جب آپ اس کے بات آپ بولے گا جی یہ انڈیا کی رہا ہے نہیں ابھی ابھی آیا ہے گریلیس سے باہر آپ ٹیرریزم پھیلا رہے ہیں یہ ورلڈ کہہ رہا ہے یہ ورلڈ باڈیس کہہ رہی ہے ڈالڈ باڈیس کے لئے ہیں ہم نہیں کہنا مت مانی ہے میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں انڈیا کیا کہہ رہا ہے وہاں تو نہیں مانتے ہیں مان جائیں گے تو پھر ساتھ میں جائیں گے بھانگلہ جیسے گروت ہو رہا ہے تو آپ کو بھی گروت ہو جائے گا پھر آپ کو آپ کو دوسروں گیا جا کے کٹورا لے کے نہیں مانگنا پڑے گا امران کھان کی والی جو پکچر پاپولر ہے نا ابھی تک وہ وہی لگا تھا ابھی آگیا کئی سالوں تک رہے ہیں اپنے جو بات کہی کیوں لوگوں نے یہاں پر آواز اٹھائی ہے دیکھیں ایسا ہے کشمیری ہو مہاراشتین ہو ڈلیبالا ہو یا گجراتی ہو کشمیریوں کے سر پر کوئی ایک سینگھ لگا ہوا ہے آپ کو لگ رہا ہے انڈیا میں باقی issues کو لے کے لوگ آواز نہیں اٹھاتے ہیں باقی لوگوں کے باقی یہاں پر states creation کو لے کر rights کو لے کے انڈیا میں لوگ آواز نہیں اٹھاتے ہیں اٹھائیے نا کون منا کر رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اتنے سارے cases ہمارے ہیں سپریم کورٹ میں ہیں لوگ legally آواز اٹھا رہے ہیں اتنے سارے news channels ہیں newspapers ہیں یہاں ہم بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں اتنے سارے protest site ہیں مومبائی سے دیکھے ڈلی تک میں آپ گن لے کیا جاؤ گے تو مطلب آپ کو کوئی سپیشل ہو چاہیے آواز اٹھائیے کون منا کر رہے ہیں یہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کے topics کو لے کر اور وہ کیونے نیو دیلیا، انڈیا اور کشمیر کی بات نہیں ہے وہ اسلام آباب نے بھی اٹھائی جاتی ہے وہ نیو جرسی، واشنگٹن، ٹیکسس اور آسٹریلیا، نیوزیلینڈ سب جگہ اٹھائی جاتی ہے ویپن جب آپ اٹھائیں گے تو پھر ظاہر سے بات ہے آپ ویپن وہاں سے پروائیٹ کرائیں گے میں جواب دینا چاہوں گے وہاں سے تب ہی تو لک آپ کیونے انڈیا کی پرولم نہیں بنے جو ٹیروریزم والے ایشو ہے وہ کیونے انڈیا کی پرولم نہیں ہے وہ اسامہ بن لادن پورا یو ایس میں جا کے پلین لے کے گرا دے گا وہ کہاں ملے گا یہاں ملے گا آپ کی پاکستانی آرمی کے بیک یاڈ میں بتاتا ہوں سب کو پناہ دیتے رہیں گے اور پھر بلیں گے نہیں ان کو آنا نہیں ہے آپ پھر آپ کی آم پھر آواز نہیں اٹھ رہی کوئی بھی کسی بھی چیز کو میں آپ کو جواب دیتا ہوں سنیے 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 اور آپ کی پولیس کیا انہیں ریڈ روز دیتی ہے اگر کوئی اپن اٹھا کیا تھا میں بتاتا ہوں آپ سنیں سب سے پہلے یہ جو آپ کا ایک ایشو ہوتا ہے ہندوستانیوں کا ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو جو ٹاپک ہوتا ہے ادھر سے آپ کو گھننے کے لیے بہت اچھے اچھے رستے موجود ہوتے ہیں مطلب گفتگو کشمیر کی ہو رہی ہے تو آپ پہنچ گئے حافظ سعید پہ پھر آپ پہنچے اسامہ بلالدن پہ پھر پہنچے ایپ ایٹی ایپ پہ آپ کے پاس کوئی پوائنٹ آنسن میں آتا ہوں آپ کے پاس اسامہ بلالدن میرے آپ کو بتا دیتا ہوں نہیں نہیں سنے 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 تسلی سے سنے تسلی سے سنی بات یہ ہے کہ اسامہ بلالدن ہمارے ہاں سے پکڑا گیا ہم نے کبھی اس سے مکرے نہیں ہے اور آرزو جانتی ہے کہ ہم لوگ ہمارے جیسے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے بھی اس کے مرد تنکیز کرتے رہے اب آتے ہیں میں آپ سے ایک چھوٹا سوال موچھوں گا آپ ریسرچ کریے گا کہ آئی ایس آئی ایس دائش کا جو ہے میں ادھر آ رہا ہوں آپ نے آٹھ منٹ لیے میرے ایک منٹ تو برداشت کریں اتنی تو برداشت رکھیں آٹھ منٹ آپ نے بولا میرے ایک منٹ آپ آئیس ہے نا آئی ایس country size and gdp size case آپ سے سمجھ لیے ڈائش آئی ایس جو ہے اس کا south asia chapter کا جو head ہے نا وہ indian national ہے آپ لوگوں کہ ہاں بھی terrorism ہوتی ہے بات یہ ہے کہ ہم strategically ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر کیا interest موجود ہے وہ دنیا پوری ہم سے بائی کوٹ کیوں نہیں کرتی اگر ہم اتنا ہی سپلائے کرتے ہیں وہ ہی امریکہ بھی اچھے بیان دیتا ہے اب آتے ہیں کشمیر پہ دیکھیں بات پھر میں اگین ہوئی کر رہا ہوں کہ ہر ایک ریاست کا ہر ایک سٹیٹ کا ایک ہسٹوریکل پروسپیکٹیو ہوتا ہے 1948 کے اندر کشمیر کی ریزولویشن یو حالیہ آپ کے والے کی نہیں کی تھی میں نے اپنے والے کی دیکھ تھی دونوں ملا کر کشمیر کا ایک سٹیٹس ہے وہ انٹرنیشنل سپیشل ہے آپ اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے ہیں ہم بھی نہیں کر سکتے ہیں بات یہ کہ یو این جس کے میمبر آپ یہاں میں وہاں پر جا کے بیٹس پہ ہیں تو پھر ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے آئی ایٹ کی ریزولیوشن کے مطابق کیا تو ہم یو این کو بھی نہیں مانتے بھاڑ میں جائے دنیا ہندوستان جو چاہے وہ کریں ایسے تو نہیں کریں کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کو ملا رہے ہیں پنجاب اندر بھی تو چلتی ہے وہاں بھی چلتی ہے ان کے سپیشل 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 سر آپ اس بات کو نہیں سمجھ دی میں نے پہلے ہی کہ آپ بات کو مت کریں ہر بات کا علیہ جواب ہے علیہ علیہ پر پر کشمیر پر 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 آپ اس کو تندیم سے نہیں مجھے سنیں گے یا میں چاہ پینے چلی جاؤں میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ دونوں کہ کمنٹ میں لوں گی اور پہلے آپ جواب دے دیں عظیم کو اور اس کے بعد عظیم میں آتی ہوں لیکن بات ساری یہ جیسے انہوں نے کہا صرف ایک political statement تھا یا آپ مینیسٹر کی طرف سے یا واقعی میں سیریا سے اس بارے میں جی آ ساری میں آ آ کنیکشن میرے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو ابھی آپ کے مینیسٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا وہ جیسے کہا جارہا کہ صرف ایک political سٹیٹمنٹ ہم پوک پر یا بلکستان کو اپنا حصہ نہیں مانتے وہ ہر گورنمنٹ کا رہا ہے تو یہ کوئی political statement کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے یہ دونوں in sync میں نے اسی لئے example دیا تھا یہ military میں بھی ہے یہ political will ہے yes اسے militarily نہ کر کے diplomatically یا دوسرے non اگر ہم کر پائیں تو that is the best way forward بالکل صحیح اور عظیم آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم بھی آخر development کر کے اپنی طرف کشمیر میں کچھ ایسی attraction کیوں نہیں پیدا کر سکتے جیسے کہ انڈیا کر رہے ہمارے کشمیر میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں کیا حال ہمیں معلوم ہے نہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں میں اگری کروں گا ہمارے کشمیر میں پورا بولتے ہمارے پاکستان میں جتنی کام ہوتا ہے آپ کو پتا ہے مقصود شہر ہیں جہاں پر کچھ کام ہو جات ہے بولنس کے ساتھ ہی کام نہیں ہونے چاہیے واجبائی صاحب کے ہوتے وے اچھا سٹرپ اٹھایا گیا تھا اور ہم پاکستان ہوتے وے بہت بڑے سکیل کے لیڈر کے طور پر بھی دیکھتے ہیں ہمیشہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں ہندوستان کی طرف ہمارے کشکریوں کے لئے بھی اچھا ہمارے اور جو ہماریا سے کہا جاتا ہے آردو آئی ڈون سی دیکھیں اتنا trust deficit ہو گیا ہے ابھی آپ نے ذکر کیا سمجھو بس تھا اور نواز شریف اور اکھل بیار 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 جی کہ اس سمیح پر ہو کیا رہا سمجھ پہ کارگل میں infiltration ہو رہا تھا اور کارگل war ہو رہا چھ بھی جب ہوا تھا مومبائی میں نے کچھ کور کیا اس TIME پہ انڈیا کی ڈیلیگیشن پاکستان میں تھی تو آپ دیکھیں آپ کیسے کیسے بشواس کر لیا جائے کچھ بھی ہو جائے ہم جب کچھ کرتے ہیں پھر پیچھے سے کچھ اور نینی نان سی ڈیلیگی سکتے ہیں کسی ترسی سکتے ہیں آپ expect بھی کیسے کر سکتے ہیں اب تو کی اب ایک بار اور ایک بار وانس مور مور کرنا مطلب وانس مور 26 11 کو invite کرنا once مور کرنا مطلب once مور کر کرنا کتنی بار تو trust کیا گیا ہے کتنی بار ہاتھ آگے بڑھ آگے 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 what do we get in return kargil we get return 26 11 कیسے trust آئے آئے भी نہیں अब यह political छोड़ दीजिए मैं عوام की बता रहा हूँ इंडिया में عوام को रही 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 है रही है रही हमारे हाँ से रही है तो trust लेवल नहीं है politically और बाकी गर्मिन लेवल पर तो क्यों नहीं मैं और रहा मिलके भी trust develop कर सकते हैं हम journalist बैठ के trust होना चाहिए हम लोग भी हापस काम कर सकते हैं वो अपनी country के कर सकते हैं हम अपनी country की बलाई के लिए कर सकते हैं तो trust मेरा ख्याल है के रहना चाहिए बोलना चाहिए के पाकिस्तान से ही गल्तिया हुई है मैं अभी तक कमस कम नही सुना के हमारी तरफ कश्मीर में बारक की तरफ से कोई आ गया हो और वहा पर वक्सर कहते है के जिन पास कश्मीर की आदे पर कल्बूशन यादे पास यह पास कुछ पास कल्बूशन यादे पर इनकी तरफ 10% 90% पर यह जिर आद मतलब कही आप तो कुई चीज़ है और उनका उसका वह बात नहीं पर जाना पड़ेगा आप ने वापिस कर दी है आप आप 90,000 हमारे रखे चाह कोई नहीं पड़ा आप हमारे मिनिस्टर कह रहे आप 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 लोग आप जल्दी हम मिलेंगे और किसी और टॉपिक के साथ बहुत शुक्री थैंक 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 नहीं हुआ पींग लोग रंग